اسلام علیکم دوستو میں ہوں کبیرہ فریدی میرے دوست زیکہ فریدی پشاور میں ہے تاریخ سولہ نومبر دوہزار اکیس زیک بھائی کافی ممالک سیٹیزم نے دیکھ لیے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پشاور پر اب تک ہم نے ولوگ نہیں بنایا یہ بالکل عجیب بات ہی ہے کہ ہمیں ضرور بنانا چاہیے یا ہمیں تاریخ بتانی چاہیے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن اگر آپ کے دھروو چلی جائے اور آپ کے پیٹ فرم سے چلی جائے تو یہ اور اچھی بات ہے کچھ وجہات ہیں جس وجہات کے بنا پر ہم ویڈیو اب تک نہیں بنا رہے تھے پشاور پر وہ وجہ بھی آپ کو بتائیں گے اب چلتے ہیں سفر کا آغاز کیا ہے ہم نے ہیات آباد سے اندرونی شہر بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ذکھ بھائی اور کیا کیا ہم دیکھیں گے اور دکھائیں گے بیسیکلی ہم یہ دکھائیں گے کہ پشاور میں جو صفائی کا اعتماد کرتے ہیں واتر اور سنیٹیشن کی جو ذمواری ہے یہ کن کی ذمواری ہے اور وہ اپنے فرائض کیسے سرانجام دیتے ہیں وہ کیا کیا ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں جو جس میں عوام کی آگاہی ہو اس میں بچوں کے لیے ان کی کیا ٹیکنیکس ہیں تاکہ بچے سمجھ سکیں سفائی کی امپورٹنس اور اس طرح کی چیزیں لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ڈبلیو ایس ایس پی ہے کیا اور ان کے انیشیئیٹیو کیا ہیں فیوچر پلینز کیا ہیں اب تک کیے کیا ہیں ڈبلیو ایس ایس پی واتر اینڈ سنیٹیشن سرویسز پشاور پشاور کے اندر ایک کپنی بنی ہوئی ہے حکومت خیبر پخنخوانے دوہزار چودہ میں یہ کپنی بنائی ہے اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ ہے کہ پشاور شہر کو عالمی میار کے مطابق یہاں پر واتر سپلائی اور سنیٹیشن اور سالیڈ ویسٹ کی جو سرویسز ہیں وہ فراہم کی جائے ٹیم بی سے کوسٹن ہے کہ ڈبلیو س سپی کا کمپلینڈ نمبر کیا ہے ایکسیلنٹ اس سے ہاتھ دونا چاہیے سابن سے ایکسیلنٹ ماشاءاللہ آج بہت کچھ ہم نے بھی سیکھا ڈبلیو ایس ایس پی نے جو آویرنس موہم شروع کیا ہے کچھ ایسے کوئسشنز تھے جو کہ پہلے جواب ہمیں بھی معلوم نہیں تھے ہم نے بھی سیکھا اس سے پہلے ہم نے چینج کرنا ہوگا خود کو صفائی نصف ایمان ہے یہ ہمارا دین اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے آپ لوگ سکولوں میں جا کے جس طرح کہ میں نے سنا مور دین ہنڈرڈ سکول آپ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر ہینڈ واش کا طریقہ سکا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اپنا گھر بدن موتن یہ صاف رکھئے گا موسیقی 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 پاکستان سیدہ بار موسیقی موسیقی اچھا اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں و اس اس پی نے کوشش کی ہے ایک موڈل سٹریٹ تیار کیا ہے اور یہ ایک زیادہ سٹ کیا ہے کہ آپ کو بتائیں دیکھائیں کہ ممکن ہے آپ ہی اگر اپنے سٹریٹس کو اس طرح بنائیں گے تو یہ اچھا بھی دیکھے گا اور کسٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے جی سٹریٹ کے حوالے سے بتائیے گا کب بنایا ہے اور لوگ کوپی کر رہے ہیں کے نہیں پہلے سٹارٹ ہم نے اس سٹریٹ سے لیے اس کے علاوہ ہم نے اور یوسیز میں یوسی ایلیون شاہید مسلم ٹاؤن میں ہزار خانی میں نوتیا جدید میں سٹارٹ ہم نے پور سٹریٹ لے اور ہم اس کو اور بھی ریپلیکیٹ کر رہے ہیں اور کپی اچھے لوگ جو ہے کپی خوش ہیں انتہائی سپورٹیو ہے تو محلے والے اگر ذمہ داری لے تو ایک دن میں نہیں ایک ہفتے میں ایک سٹریٹ پورا کا پورا بن سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان ایک ہفتے میں ساب سترہ ہو سکتا ہے لیکن چاہیے تعاون عوام کا ڈبلیو ایس ایس بی کے جو والنٹیئرز ہیں ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا ٹھاس کیا ہے کیا ان کے باگ دوڑ ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرے تاکہ ویورز بھی آپ لوگوں کے سپورٹ میں آ جائیں جی اسلام علیکم ہم ڈبلیو ایس ایس بی کی بہت زیادہ شکر گزارے خاص کر عبداللہ صاحب جس نے جگہ جگہ لیڈرز بن لگائی ہوئے اور ہم سب اس کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہوئے جتن بھی ماحول سارا صاحب اور ماحول جتن بھی سارا صاحب ہو جائے صحیح موسیقی موسیقی ولونٹیر سے ہوئی ملاقات جو کہ ان کے سٹرگلز ہیں وہ ہم نے دیکھے اب جا رہے ہیں علاقے کے مشارعان سے توڑی باتچیت ہو جائے ان کا رایا دیکھ لے سن لے تھے جب سے ڈبلیو ایس پی آئی ہے اور ڈبلیو ایس پی کے بعد جتنے کمیٹیاں بنی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان سے بہت فائدہ ہوا ہے علاقے کو سپائی میں اور جو ہمارا واٹر سپلائی مین یا واٹر سپلائی کے جو پائپ لائن ہیں اس حوالے سے تو کارک بہتری آئی ہے اور یقینا یہ ڈبلیو سی سپی اور یہ کمیٹی کے بغیر بھی ناممکن ہوتا اگر یہ نہ ہوتے موسیقی تن تک ہم یہاں سے پشاور سے 43 یونین کانسل سے صرف ہم کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ پانچ سو چبیس ہمارے ٹیوب بیلز ہیں جس کے ذریعے سے ہم پشاور شہر کو اور یہاں کے باسیوں کو ہم پانی ساف پانی فراہم کر رہے ہوتے ہیں ہم کمیونٹی میں جا کے لوگوں کے پاس جا کے ان کو بتاتے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم سکولوں میں جاتے ہیں ہم مدارس میں جاتے ہیں ہم سرکاری سکولوں میں بھی جاتے ہیں ہم کمیونٹیز میں جات ہیں ہجروں میں جاتے ہیں تقریباً دو سو پچاس سے زیادہ علماء ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے جو کہ جمعہ کے خدوے میں صفائی کے حوالے سے پیغامات دیتے ہیں اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ان چھے مہینوں کے اندر ہم نے یونیسیف کے تعاون سے تقریباً کوئی دس کلومیٹر سے زیادہ جو سوپر ہائی رسک یونین کانسلز ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی وارٹر بورن ڈیجیزز کے شکایات آ رہی تھی وہاں پہ ہم نے دس کلومیٹر سے زیاد پائپ چینج کی ہے یہ اس پائپ سے علاوہ ہے جو کہ ڈبلیو ایسیس پی روٹین میں چینج کر رہی ہوتی ہے تو ہم نے آپ نے سب نے مل کر ساتھ دینا ہے ڈبلیو ایسیس پی کا اور پشاور کو وہی شہر بنانا ہے جو کہ ہمارا کلیم ہے کہ پولوں کا شہر ہے پھر سے بنائیں گے پشاور کو پولوں کا شہر اور پاکستان کو اسی طرح ہم انشاءاللہ آباد کریں گے انشاءاللہ یہ پیغام آپ کو یونیسیف اور ڈبلیو ایسیس پی کی تعاون سے پیش کیا گیا